بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ خولی عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناظرہ آسان تجوید کے ساتھ سبق نمبر 36 میم ساکن کے قائدے تو آج کے سیشن میں ہم سیکھیں گے میم ساکن کے قوائد ادغام اخفہ اور اظہار کے ساتھ اور میم ساکن کے ساتھ قرآنی الفاظ درست تلفز سے پڑھنا عزیز طلبہ اس سے پہلے سیشن میں ہم نے اخفہ ادغام اور اظہار کو نون ساکن کے قوائد کے ساتھ پڑھا تھا تو میم ساکن کا پہلا قائدہ اخفہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو با سے ملا کر اخفہ کے ساتھ غنہ کرتے ہوئے نرمی سے پڑھا جائے گا آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں یعزوکم بیہی وتزکیہم بیہا ام بعید بعضہم ببعض ایأمروکم بالکفری وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ دوسرا قائدہ ہے ادغام اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو دونوں کو ایک ساتھ ملا کر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں لَهُمْ مَا عَلَيْكُمْ مِّنْ تیسرا اور آخری قائدہ اظہار اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو وہاں آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسا کہ آپ کو پہلے سیشن میں بتایا گیا تھا کہ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں عَلَيْهِمْ وَلَزْغَالِّينَ هُمْ فِيهَا عزیز طلبہ آج کا ہمارا سیشن یہی تک تھا اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں فی امان اللہ